تنویر بھائی ایک دن میں بڑے پلیئر نہیں بنے لیکن ان جن لوگوں کے بھی آپ نے نام لیا انہوں نے چار سال نہیں لگا ایک ٹرافی جیتنے میں کوئی نہ کوئی ٹرافی تو جیتی گئے نہیں چار چار سال لگا کی جو ہے وہ کتنے پلیئر ایسے ورلڈ کپ نہیں جیتے اس میں بھی ہمارے بڑے بڑے نہیں صرف وہ نائنٹی ٹو میں تھے جو تھے اس کے بعد بھی بہت سپر سٹار کھیلے نہیں جیت سکے ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ میں تو اس طرف آتا ہی نہیں نا میں کہتا ہوں دیکھیں وہ چیز جیتنا بھی ضروری ہے دوسری بار میں یہ کہتا ہوں انڈویجویل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں انڈویجویل بہت بڑے پرفارمر رہ چکے ہمارے ہاں انڈویجویل تو ہے بابر بھی ہیں ابھی اس ٹیم بابر انڈویجویل بہت بڑا پرفارمر ہے پاکستان ٹیم کے اندر اس کے بعد رزوان ہے ایک زمانے میں شوئے بکتر تھے ایک زمانے میں شاید آفری دی تھے اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ سارے کے سارے ایک ہی ٹیم میں تھے میں یہی تو کہہ رہا ہوں پھر بھی ورڈ کپ جیتنا بڑا مشکل جو ہے پچاس افر کا بڑا مشکل ہو رہتا ہے دو دار نو کا تو ہم پھر بھی جیتے پچاس افر کا نائنٹی ٹو کے بعد ہم نہیں جیتے حالانکہ کتی بڑی بڑی ٹیم تھی جبکہ نائنٹی نائن میں تو ہمارے ہاتھ میں تھا دلکل اور سپر ٹیم تھی ہمارے ہاتھ نائنٹی نائن والا تو ہم تو گھر پہ بیٹھے آرام سے دیکھ رہے تھا ہم نے جتے جتے سٹیلیا کو بھی ماراوا میچ راؤنڈ کا میچ اور سب کچھ آرام سے پکڑیں گے نکلو لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اس کے بعد سمجھ سے باہر ہے بس خیر اس کے بعد چراغوں میں روشنی لائے وہ تو خیر بہت پرانی بات ہے لیکن خیر آج کے میچ میں ہم نے جیتنا تھا میچ ہم نے اسی طریقے سے کرکٹ کھیلنی تھی اور دوسری بات یہ ابھی یو ایسے کا کل میچ ہے یو ایسے کا کل انڈیا سے میچ ہونے جا رہا ہے سر اس سے بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا پاکستان کو اس سے تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آئیلینڈ کے خلاف ہم نے اب کس طرح کرکٹ کھیلنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر یو ایسے جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے انڈیا خلاف وہ بنا لیتے ہیں آرام سے اس سے رنڈیڈ بھی یو ایسے کے اوپر نیچے ہوگا ہو سکتا شاید نیچے بھی آجے پاکستان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب ہم نے کتنے رنس کرنا ہے لیکن ایک اور پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ آئرلینڈ اور یو ایسے کا جو میچ ہونے جا رہا ہے چودہ تاریخ کو اس میں نائنٹی فائف پرسنٹ رین پریڈکشن آ گئی ہے نہیں دیکھیں اب یہ تو چیزیں چلے گی نہیں اگر یہ ہو گیا تو پھر تو ہم جیتے ہیں اگر انگلینڈ کی ٹیم نہیں جائے گی تو بیزتی کی بات نہیں ہے ہے دو بار بڑھ کر جیتا ہے پھر نیوزیلینڈ کی اتر نہیں جائے گی بیزتی نہیں ہے ایک بات کر رہا ہوں انگلینڈ کی ٹیم تو ایک پوائنٹ ہے اس کے بعد سکوٹلینڈ سے بھی آر چکا ہے گروپ بی میں پانچ پوائنٹس ہیں ان کے پاس آسٹلینڈ اور انگلینڈ انہی کے گروپ میں اس کے باوجود بھی سکوٹلینڈ ٹاپ پر آ رہا ہے اس کے بعد یہاں آپ دیکھیں افغانستان ٹاپ پر آیا ہے گروپ میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ گروپ سی میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گروپ ڈ کے اندر ساؤت ایفریقہ کل کے میچ کی ویڈا سے ٹاپ پر آ گیا ہے ورنہ نیدرلینڈ اور بنگلہ دیش رول کر رہے تھے تو یہ تو اس وقت خال ہے ٹاپ ٹیمز کا ہے انگلینڈ آسٹلیہ نیوزیلینڈ پاکستان غائب ہیں میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں اسے لیے تو پھر بھی شاید اوپر آ جائے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ ٹیمز میں سے بھی کچھ ٹیم ایسی ہوں گی جو ہو سکتا ہے سپر ایٹ میں جائے تو بیزتی کی تو بات ہے